ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آز میں فرصے حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آز ہم بنائیں گے سوجی کا بہتی مجدہ سناستہ جو بہتی ہیلڈی ہے اور ساتھ میں کھانے میں بھی بہتی زیادہ ڈیلیسیس ہے اسے ہم سوجی کے اپے کہتے ہیں یہ بہتی فولے فولے اور بہتی مجدہ سے بن کے تیار ہوتے ہیں اور سبھی کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اس میں بہت زیادہ آئل بھی نہیں لگتا ہے اس لئے یہ ہیلڈی بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں بہت ساری بیجیٹیبلز کا بھی یوچ کریں گے جس سے یہ اور زیادہ ہیلڈی بن جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی تو چلو سرو کرتے ہیں یہاں پہ سوجی کے اپے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ سوجی کی ضرورت ہے تو میں یہاں پہ دو کب تک سوجی لے رہی ہوں سوجی آپ مہین موٹی جو آپ کو پسند وہ آپ لے سکتے ہیں بس میزرمنٹ کا دھیان رکھئے گا جسے اکارڈنگ آپ سوجی لے اسی اکارڈنگ آپ اور چیزوں کا ایڈ کریے گا جسے کہ آپ کے بہت بہت پھولے پھولے سے بنے گے تو یہاں پہ میں نے دو کب تک سوجی لی تھی تو میں یہاں پہ ایک کب تک اس میں دہی کا استعمال کر رہی ہوں دہی ہلکا سا کھٹا ہے بہت زیادہ کھٹا ہے دہی کا استعمال مت کریے گا اور ایک کب تک ہم یہاں پہ پانی لے رہتے ہیں یعنی دو کب سوجی میں آپ ایک کب دہی اور ایک کب پانی کا استعمال کریے اور اب ہم اس میں نمک کو ایٹ کر دیتے ہیں نمک آپ اپنے سواد کے انصار ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اچھے سی ہم یہاں پہ مکس کر لیتے ہیں اس طریقے سے چلا کے ہم اس اچھے سی مکس کر لیں گے تو دیکھیں ہمارا بیٹر بلکل اچھے سی مکس ہو گیا تو ہم اسے ڈھک کر آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ دیں گے جس سے کہ ہمارے سوجی بہت اچھے سے پھول جائے گی اور اب تب تک ہم جو سبجیاں اس میں استعمال کریں گے ان کو ایک چاپر میں ڈال کر ہم چاپ کر لیتے ہیں آپ چاہے تو انہیں باریک کٹ کر بھی لے لیں لیکن اب جب چاپر میں ڈال کر انہیں چاپ کر دیں تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کاجر لی تھی اور ایک بڑی والی میں نے یہاں پہ سملا مرچ لی تھی دونوں کو دھل کر اس طریقے سے پیسز میں میں نے کٹ لیا ہے اور اب ان کو ہم کیا کرتے ہیں چاپر میں ڈال دیتے ہیں یہاں پہ تین سے چاہ چمچ تک میں نے ہری والی مٹر فروزن والی مٹر جو ہوتی اس کو لیا ہے اور ایک چوتھائی کپ تک میں نے یہاں پہ سویٹ کارن کے دانے لیے ہیں تو ان سب ہم نے چاپر میں ڈال دیا ہے تین سے چار ہم ہری مرچ ہیں بون کا استعمال کریں گے آپ مرچ کا استعمال اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو تیکھا پسند ہو اور اب ان کو ہم ڈھککن لگا کے اچھے سے چاپ کر لیتے ہیں سبجیاں آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہاں پہ اس طریقے سے انہیں ہم چاپ کر لیتے ہیں تو دیکھئے ہماری سبجیاں اچھے سے چاپ ہو چکی ہیں دیکھئے کتنی بارک بارک سی اچھے سے چاپ ہو چکی ہیں تو جب آپ انہیں اپے کھاتے ہیں تو یہ موہ میں آتی ہیں تو کرنچ ان کا اچھا لگتا ہے کھانے میں یہ تو یہاں پہ جو ہم نے سوجی بھگو کے رکھی تھی وہ اچھے سے پھول چکی ہے تو اب ہم نے جو سبجیاں کاٹ کے رکھی تھی اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ساری سبجی کو اس میں ایڈ کر دیا اور اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے بیٹر بہت اچھے سے مکس کر کے رکھ لیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے اب بنائیں گے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس میں سے تھوڑا سا بیٹر ہم ایک دوسرے باؤل میں نکال لیں گے کیونکہ ہم سارا بیٹر ایک ساتھ استعمال نہیں کریں گے اتنا ہی بیٹر ہم لیں گے جتنا کی ایک بار میں ہماری اپے مولڈ میں آ جائے کیونکہ بہت زیادہ ہم بیٹر ایک ساتھ نہیں لیں گے کیونکہ ہم اس میں اینوہ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم سوزی کا بیٹر ایک چھوٹے باؤل دوسرے باؤل میں ہم نکال لیتے ہیں اور اب بھی یہ بیٹر تھوڑا سا گاڑا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں بہت زیادہ پانی آپ میں ایڈ کریے گا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پتلا کھول اس کا نہیں تیار کرنا ہے جس طریقے سے آپ ایڈلی بناتے ہو اس کے لیے بیٹر تیار کرتے ہو صرف ویسے ہی اس کو رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ تک اینو ایڈ کر دیں گے اینو کو اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے ملا لینا ہے پورے بیٹر میں اور اینو ملانے کے بعد آپ ترنت اس کو بنا لیجئے گا اینو ملانے کے بعد آپ بیٹر بلکل مت رکھے گا دروائز پھر آپ کا بیٹر اتنا اچھا نہیں رہے گا تو یہ اینو جب ملائیے گا جب آپ کے بلکل آپ آپ پہ بنانے جا رہے ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اپے کا جو سٹینڈ ہے وہ گیس پر رکھ دیا تھا گرم ہونے یہ گرم ہو چکا ہے تو اب اس کے ہر ایک مولڈ میں میں تھوڑا سا بٹر ڈالتی جا رہی ہوں میں یہاں پہ اس میں بٹر سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی بھی بیجیٹیبل آئل یا دیسی گھی جس میں آپ کو پسند ہو اس میں بنائیے لیکن بٹر میں بنا دیں اس کو ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے تو اب میں کیا کروں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سی رائی میں ہر مولڈ میں ڈال دے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پہلے ہی اس کے بیٹر میں ہی تڑکہ لگا لیں لیکن میں اس طریقے سے بنا دینا تو اس کا فلیور اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اب ہم یہاں پہ کری پتہ کا استعمال کریں ان کو اس مولڈ میں ڈال دے رہے ہیں اور کری پتہ اور رائی کو تھوڑی دیر کی بھوننے کے بعد اب ہم نے جو بیٹر بنا کے رکھا تھا وہ ہر مولڈ میں ہم اس طریقے سے چمچ کی مدد سے ڈال دے رہے ہیں مولڈ میں آپ بیٹر بہت زیادہ مت بھر دیجئے گا پس جتنا مولڈ ہے اسے اوپر تک لیبل تک بھریے گا کیونکہ بیٹر ہمارا پھولتا ہے تو یہ اپنے آپ پھول کر خوب اوپر سے خوب پھولے پھولے سے بن کر تیار ہوں گے تو ہم سارے مولڈ میں جو سوجی کا بیٹر ہے اس کو ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے سارے مولڈ میں سوجی والا جو بیٹر ہے وہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اسے ڈھککن لگا کے تین سے چار منٹ تک لوگ ایس پر پکائیں گے تین سے چار منٹ میں ہی اچھے سے پک جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اپے ہمارے ایک طرف سے اچھے سے سکھ چکے ہیں تو ایک پلٹ کے میں دیکھتے ہوں دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا اور کتنا کرسپی سے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس سارے اپے کو پڑل لیتے ہیں جس سے کہ ہم انہیں دوسری طرف سے بھی اچھے سے سیکھ لیں یہ دیکھیں کتنے آسانی سے پلٹ جا رہے ہیں بہت ہی مجھے دار سے بن کر تیار ہوئے تو انہیں ہم پلٹ کے دوسری طرف سے بھی سیکھیں گے تو سارے اپے یہاں پہ ہم پلٹ لے رہے ہیں یہ بہت ہی مجھے دار سے بن کر تیار ہوتے ہیں بہت ہی ہیلدی ہوتے ہیں اور بچوں کے لئے تو بہت ہی اچھے رہتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہم نے سارے اپے پلٹ لیے ہیں تو اب میں کیا کرتی ہوں اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا سا بٹر ڈال دیتی ہوں اسے کی دوسرے طرف سے بھی یہ مجھے دار سے کرنچی سے سیکھ جائیں تو یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا سا جو بٹر ہے وہ ہر ملڈ میں ڈال دے رہی ہوں اور ٹھکن لگا کے دوسری طرف سے بھی تین سے چار منٹ کے لئے ہم انہیں سیکھ لیں گے تو دیکھ کے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے ایک بات چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے بپے سیکھیں تو دیکھیں دوسرے طرف سے بھی کتنے مجھے دار سے کرنچی سے کرنچی سے کرنچی سے تیار ہو چکے ہیں یہ کتنے پھولے سپولے سے بنے ہیں اور یہ اپے دونوں طرف سے کرنچی تو ہوتے لیکن اوپر سے تو یہ بہت ہی زیادہ کرنچی ہوتے لیکن اندر سے اتنے ہی سافٹ ہوتے ہیں کھانے میں تو ان کا ٹیسٹ بہت ہی مجھے دار آتا ہے تو یہاں تک اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولیے گا جس سے آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو اب ان کو ہم چٹنی کے ساتھ سرپ کرتے ہیں آپ چٹنی ساوس کسی کے ساتھ بھی کھا لیں یہ بہت ہی مجھے دار سے لگتے ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں صبح یا سام کے کسی بھی ناستے میں چھوٹی موٹی بھونک کے لیے آپ انہیں بچوں کو بڑے سبی کو بہت زیادہ پسند آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہیلدی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ آئل کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور پھر سے ملتے ہیں کہ آپ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے گوڑ بائی